بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تشریف لاندین محترم جناب حافظ صحف الرحمن آسیم صاحب الحمدللہ الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام ولام اللہ نبی عبادہ اما بعد فإن خیر الہدیش کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدشاتها وکل مہدشت بدعا وَكُلُّ بِدَعْتٍ زَلَالًا وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم سلِعَلَى مُحمدٍ وَعَلَى آلِ مُحمدٍ سنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلح فائل صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِ مُحمدٍ وِعَلَى آلِ مُحمدٍ مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ کا حمید مجید رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مل لسانی افقہو قولی وجالی وزیرم من اہلی رب دیدنی علماء رب دیدنی علماء رب دیدنی فحماء رب دیدنی عمالاء اعوذ باللہ شمیل علیم من شیطان رجیم اتبیو ما انزل لَا اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اَوْلِيَا ہر قسم دی حمد و سنہ بدرگی کبریائی تنہائی اکتائی بڑائی عبادت علائق ریاضت علائق وحدت علائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاکہ درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ کبریاء احمدِ مصطبی امامِ کلختم الرسل امامِ نبیاء شاہِ رسولہ نیرِ تابا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جنابِ سیدنا حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامیوتِ صاحبوں عدیثاتی و بدرگو اور دوستو اللہ پاک دائے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی جس نے سانو امتِ محمد صل اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی الہ النمائی واسطے سانو جہنم کلو بچان واسطے جنہ درستہ دکان واسطے اپنی مقدس اور متحر کتاب قرآنِ مجید جیسا طفاء اتا فرمایا اللہ پاک دعا ہے اللہ تعالی صحیح مالی نصیب فرمائے ادھی ایکو ذرا تھوڑی کم کرو بیس اگر ساتھی سونڈالے قریب نے تو ناگے گدارہ سے ایکو بیس تھوڑی کٹا آکے آواز کم کرو تاکہ انہ ساتھی انہوں میری آواز دی سمجھ آئے یا اللہ جڑا بلند آوازنال آمین اکھی انہوں بیت اللہ دی سیارت نصیب فرمائے جو استیف بلند آوازنال آکے اللہ اسے شال ہی نصیب فرمائے اجے بھی کئیاں بزرگانِ آمین کہیں تو نہ گریز کیتی ہے ویزہ لگ گیا داخلہ مکہ مدینہ دا ہو گیا پہلے تھے جہازہ خرچانی لبنا پھر اگے ہوتھلان دا خرچہ بھی بڑھا ہے جدو راب کو لو منگیے پریشان ہوئی دا ادھنالہ بھی بازرہ کٹ کرو تھوڑی کٹا آواز کوئی گال نہیں بندے پریشان نہیں نہیں باز کھلی میں کوئی ڈا تگڑا خطیب کوئی نہیں لیکن کوئی گال مقصد اور مشن دی انشاءاللہ ضرور کرانگا تو انوچاس آئے نہ آئے انشاءاللہ میرے تو باپس روری صاحب تو انوچاس ضرور دینے جدو راب کو لو منگیے پھر پریشان ہوئی دا سیانے کے اندھنے گاہ کو لو منگنا ہوئے تے کھل کے منگو جے راب کو لو منگنا ہوئے تے چکنا چاہی دا لو میں دعا کر لگا لاہور شہر دے اندر تسی بیٹھی ہو نصیبہ تے مقدرہ والیہ دے حصے دے اندر اے چیزہ دیا نے بگر نہ لکھا تے کروڑا پتی لوگ نے اونا دے دل دماغ دے اندر کدی خیال ہی نہیں گدریا تے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال میرے اور تو آڈیڑ گے مارے مارے بندے جڑے نے سالوں سال ہی ٹرے جاندے نے یا اللہ جڑا اپنے سینے دے اندر تڑپ رکھ دے جڑا سینے دے زور نال بولے اور دل دے شوق نال بولے میں او دلی دعا کر لگا تو قبول کر لیں یا اللہ جڑا بلند آوادنا الامین آکھے اونا بیعت اللہ دی زیارت نصیب فرما اے سے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما خضرات اصل خطابات اسی سماعت فرما چکی ہو میں انشاءاللہ العزیز اپنے جو وقت میسرے او دے اندر تُس احباب دےنا جو گفتگو کرنا چاہنا انتہائی بامقصد اور بامانہ ہوئے گا میں مبارک بات پیش کرنا کاری اکرام الحق اشری صاحب محترم حاجی خالد جویز صاحب اور خطیب پاکستان حضرت مولانا نواز آجی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اونا دے پوری ٹیم اونا دے رفاقہ جنہ نے آجدہ اے پروگرام آجدی اس بزم نو سجایا اور اے بزم سجیے کامیاب ترینے اللہ دے فضلو دی رحمت دےنا لے اللہ تعالی کو دعا کرو اللہ تعالی اس پروگرام نو سجان والیاں دے کرانو آباد فرما دے اللہ بے اولاد دیا نو نیک تے شال نورین اولاد اتا فرما دے حضرت کاری صاحب کہہ رہے سن اللہ نے منو بیٹا کوئی نہیں اتا کیتا دوستو اللہ دے کر دے اندر اللہ دے خزانیاں دے اندر کمی کوئی نہیں دلی تور تے دعا کرو اللہ کاری صاحب نوی نیک تے شال بیٹا اتا فرما دے اور میرے مجمع دے اندر جتنے حباب تشریف فرما دے جڑا بے اولاد ہے اللہ انہوں نیک تے شال نورین اولاد اتا کرے جنا پینا دے کل ویر کوئی نہیں اللہ نیک تے شال ویر اتا فرما دے جڑے مسلمان بیمار نے اللہ شفاہمہ اتا کر دے جڑے فوت ہو گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت اتا فرما دے اتوجہ اتھے رکھے جدو تسی آمین ہو لی کہنی شروع کر دیں دے انہوں او دا نقصانے ہوندہ بندہ بیٹھا مسیطے ہوندہ لیکن او دا دل دماغ مسجد نہیں ہوندہ او اکھا مولوی صاحب یہ آتے ویکھے گا مولوی دی واسکڑ کی ہو جائیے مولوی کپڑے کے جدے پائے مولوی ٹوپی کے جدی پائیں نال دا مولوی موبائل کیوئے چلاندہ پہ بیٹھا مسیطے ہوندہ دلو دماغ وہ دا جناب کار دے سیا پیانچ ہوندہ سویرے دکان تے کی کرنا ہے کار کی کرنا ہے فلانے تھا جانا ہے فلانے تھا جانا ہے سے آنے کے اندھے سوچی پی آتے اے اکھاں تارے لائیں بندہ گیا اے جی تنا کرو میں بھی تو اڈھنا او دوں دا ہی بیٹھا جی دو دوسری بیٹھے ہو اس وقت سے جی میں بولنا پہ خوش ہوگے تے تسی بھی خوش ہوگے بولو تسا میرا ساتھ دینا ہے تے پھر ایسا گال لگے چلائجے کہیں دے اس ویکر میں اور مٹھا کرا دےنا تو آڈا سویکر کھل لے گا تے پھر گال بلنی ہے آس ویکر جڑا اے دے تو بغیر بھی کام میں چلالا گا پر تو آڈا سویکر مٹھا نہیں ہونا چاہیدہ اللہ کو دعا کرو اللہ تو آڈے کر آنو یہ بات فرما دے حضرات جیڑے اصل خطابات تسی سماد فرما لے اللہ دے فضل نال او بڑے جامع اور بڑے بہترین خطابات ہو چکے نے میں انشاء اللہ العزیز اگے گل چلانی ہے حضرت حافظ عبدالوف ربانی صاحب نے قرآن دی آخری آیت پڑی میرے رب نے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دی تے قرآن دی سیعتنو نازل کر کے تے گواہی ایدتی ایلہ نے فرمایا کہ جنہ دین جنہ دین اے سارا میں عطا کر دیتا ہے جنہ دین سارا میں نازل کر دیتا ہے ہون جیڑا دین سی او آمینہ دیلال دیتے آگئے ہے جیڑی نیکی سی آمینہ دیلال دیتے آگئی ہے جو شریعہ سی آمینہ دیلال دیتے آگئی ہے جیڑی اندر خیر سی جیڑی اندر برکت سی جیڑا جندہ درستہ سی او اللہ تعالیٰ نے آمینہ دیلال علیہ السلام تے نادل فرما دیتا ہے حضرات اے وے سمجھو جو جو چیز آمنہ دلال علیہ السلام تے رب نے نادل فرمائی ہے اللہ نے انہوں بڑائی آلہ تے بہترین بنایا ہے اور جڑی چیز آمنہ دلال علیہ السلام تے نادل رب نے نہیں فرمائی جنہی مردی آلہ ہوئے نیکی بان سک دی نہیں بولے جنہی مردی خوبصورت ہوئے جنت دا راہ ہو سک دی دین تے نیکی دی ہر چیز آمنہ دلال علیہ السلام تے نادلو لوگ گر سنو تے اندنال گر مکدی مقاییت سمجھائیے پورا سال اسی علم دلالہ پروگرام کرنے یا کانفرنسہ کرنے یا تین سو سٹھا دینہ دے اندر کوئی دین ایسا نہیں ہوں دا جی دے اندر کوئی لے دی سادہ پروگرام کانفرنس محفل سیمینار نہ ہوئے اور ہر کانفرنس دے اندر اسی نبی پاک دی شان بیان کرنے یا پیغمبر دا مقام بیان کرنے یا پیغمبر دا خلاق بیان کرنے یا پیغمبر علیہ السلام دا پیغام بیان کرنے یا حضرات سال دے اندر تقریبا بونجا خطبے جمع دینے اور ہر خطیب اپنے خطبے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بیان کردے پیغمبر علیہ السلام دی شان مقام عزت رفت بیان کردے پیغمبر علیہ السلام دا اسوہ حسنہ رحمت للعالمین ہونا بیان کردے ایسی نبی پاک دی محبتی کوئی نہیں بارہ مہینے سی نبی پاک دی شان بیان کرنے ہے یہ بارہ دنہ دے پرونے آن دے تسی نبی پاک دی محبتی کوئی نہیں حضرات سنیے ذرا توجہ دنال جڑا میں درد تے جڑی میں خاص لے کے آیا میرے دل دے اندر آردو تے خاص ہے نہیں کہ تسی کو بلے بڑی خطی بڑا تقریر تے بڑا خطاب ہویا میری خاص تے آردو ہے بے کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دینا سچی محبت کردن ہے میں انہوں پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دی روشنی دی اندر اس پاسے لے کے آنا چاہنا کہ لوگوں دین صرف ہوئی ہے جڑا آسمان تو رب نے نادل فرمائے اور دینوں سے چیدہ نہ آئے جڑا آمینہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک دے نادل ہوئے لوگوں نے اسی بڑی صفائی دینے ہیں اسی نبی پاک علیہ السلام نے محبت کرنے ہیں اے لوگ کہیں دے نے محبت کر دی اور میں کہا جی محبت کرنے ہیں اے نہ کہا تُسا اپنیاں گلیاں کیوں نہیں سجائیا تُسا جناب نارے تے جلوس کیوں نہیں نکال لے تُسا لیٹا کیوں نہیں لگائیا میں انہ دی محبت نوں سلام پیس کرنا ماں لوگ بڑی بڑی عقیدت دے اندر بیان کرنے والے اندہ جرم اندہ ہے اے سارے کم کرنے والے لوگ عقیدت دے اندر ڈوب کے حقیقت باتیں عقیدت دے اندر ڈوب کے اکھاں تے پٹی بن لیں دے نے محبت دی اے سارے کم کر دے نے اونا دی عظمت نوں سلامے میں اونا دینا کوئی گلہ نہیں کر دا لیکن میں اپنی صفائی ضرور پیس کرنا چاہنا جنا یار بے لیانے یا کیا تُسی محبت بھی کر دیو لیٹا بھی کوئی نہیں لام دے محبت بھی کر دیو جلوس بھی نہیں دے کر دے محبت بھی کر دیو جس نے عید ملاد نبی بھی نہیں منام دے منانوالیانو اونا دے جناب کرنا مبارک ہووے اونا دیا مردیاں تے اونا دیا محبتہ لیکن میں جڑی بات پیش کرنا چاہنا میں اونا کوئی سوال کیتا اللہ دے بندے جدو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے آمنا دلال علیہ السلام تے دین نوں مکمل فرما دیتا ہے پھر جڑا کم تُساں کیتا ہے کیا پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے جواب آئے گا نہیں نہیں نہ پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے نہ پیغمبر دے سیابہ نے کیتا ہے نہ تابعین نے کیتا ہے نہ تبہ تابعین نے کیتا ہے نہ آئمہ دین نے کیتا ہے نہ محدثین نے کیتا ہے حضرات آگے جواب کی آئے گا کہ کیا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کیا پیغمبر دے سیابہ نے اس کام تو منع فرمایا ہے کتنے ایسے لوگ نے جڑے اس بیدہ دیندر و گدر جاندے نے کہ نبی علیہ السلام نے تے منع نہیں فرمایا اس وقت سے سانو جسن عید ملادل نبی منعن تو کوئی نہیں روک سکتا بڑے جناب غصے دنال تے بڑے جذبے تے جوست دنال علماء کرام خطابات کر دیاں چیارنگ کر دینے وابیان دا پیو بھی آکے سے گلدہ توڑ نہیں کر سکتا کہ نبی پاک نے جدو منع نہیں کیتا اسا تے کرنے ہی کرنے منع نہیں بنانے لوگو پیغمبر علی صلی اللہ دی قسم عزت والے سان والے وقار والے اللہ نے نبوہ دی شانتہ فرمائیے رسالت دی شانتہ فرمائیے ختم نبوہ دا تاجتہ فرمائے میرے پیغمبر کو تیرے ورے جناب تیرے نال دے عام آدمی تھوڑے نے جڑے کر کر جا کے گلی گلی جا کے ہوکا دے فلانی چیز ٹھیک ہے تھے فلانی چیز ٹھیک نہیں اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے زندگی گدارندے اصول سمجھا دیتے ہیں طریقہ سمجھا دیتے ہیں اللہ دے پیغمبر نے جو جو نیکیوں نبیان فرما دیتے ہیں اس تو بعد کوئی بندہ ہے کہ منع بخوا دیو حضراتا ہوں میں باتیں میں سمجھانا چاہنا پاکستان دا ایک قانون ہے پاکستان دا ایک آئین ہے روز روز پاکستان دا وزیر آدم آکے تو انو منو نہیں دا سایا کم کرنا جے تایا کم نہیں دے کرنا لوگوں میں ایک بڑا آسانزیا سواز تو اڈے کولو کرنا اجناب سٹیٹ بینک نے نوٹ بنایا پانچہ ہزار دا ہزار دا پانچہ سو دا سو دا پنیا دا ویان دا دسہ دا اس گلدہ سارے انو پتھا ہے کوئی بندہ ساڈے ساتہ ہزار دا نوٹ بنا لے ا temple در اینڈہ دس سو مارکیڑ چھ چلے گا جنہ نہیں لینا وہ بولو جنہ بنانے بے سکے ہیں بولو ساڈے ساتہ ہزار دا نوٹ مارکیڑ چھ چل سکتا پانچہ ہزار دا نوٹ وڈہ کے ساڈے ساتہ ہزار دا تسیب پانچہ ہزا آردو چھڑو ساٹھے ساتھ ہزا آردہ لوگوں نوٹ بڑا نوٹے پر کوئی منن وہاں سے تیار ہے اُتھے جناب جڑا بندہ تکینا رکھے نہیں میں بڑا نوٹ لے کے آئے میں نکن اونچ منع وخاؤ کوئی بھی خواہ سکتا ہے وخاندے نہیں اگلے پھردے نے چار سو وی تھاٹھ کتردہ ہو دیتے پرچا جن دے نے نو سربادی دا اندر ڈاک دے نے چھتر پھیر دے نے جاج دے سامنے بندہ جائے جاج صاحب کہا دے کہ سایا آکھے جی میں جیلی نوٹ دا سزار دا بنا بیٹھا تے میں صرف اس گال تو بنایا کہ منع کی تے نہیں لکھیا قنون دے اندر امان در اندر دسوں منع کی تے لکھیا نہیں لکھیا لیکن اتھے جاج دے بندہ آکھے جی تُسی منع وخاؤ جاج منع وخاؤ سکتا پھر انہوں چھڑ دے گا انہوں کہے گے انہوں لے جو چھے ملے دی زمانت بھی نہیں کرنے اے ملک دے قنون المزاق پیہ کردہ ہے ملک دے قنون المزاق پیہ کردہ ہے اے وئی وہ بندہ جیڑا شریعت دے اندر اپنی مردی کردہ ہے اور مردی کردیاں کہیں دے منع وخاؤ منع اللہ دی عزت دی قسم ہے آمنا دلال علیہ السلام نے ایک قنون وضع فرما دیتا ہے دست دیتا ہے کہ شریعت کے سیدھا نہ آئے اسلام کے سیدھا نہ آئے نکی کے سیدھا نہ آئے جوے ملک دے اندر جیلی نوٹ کوئی نہیں چل سکتا اے وئی جناب شریعت دے قنون دے اندر جیلی عمل کوئی چل سکتا اسٹیٹ بینک دی مور ہوئے تے پھر قنون پاس کردہ نوٹ نو جے اسٹیٹ بینک نے نہیں بنایا تے کوئی بھی پاس کرنوا سے تیار ہے شریعت دے اسٹیٹ نے جڑے کم پاس کیتے نے اسا انہوں نے منوان قبول کیتا حضرات کئی بندے پھر اتھیان دے تُسی نبی پاک انہوں نہیں مندے تُسا نبی پاک انہوں میں یہ دیوی مثال اے وے سمجھا کے پھر اگے تو انہوں نے آنا چاہنا تاکہ تو اڑے دلو دماغ جگل بیٹھ جے ایک بندے نے اے دیوہ درہ تھوڑی کٹائے ہو پا ایک بندے نے نوٹ بنا لے او دیو تے وزیر آدم پاکستان دی فوٹو لائے وزیر آدم پاکستان دی تصویر والا نوٹ لے کے مارکیڑ چاہا گیا تے کوئی بندہ لے گا سٹیٹ بینک نے نہیں بنایا آپ ہی بنایا سٹیٹ بینک نے اگر یاد رکھو سٹیٹ بینک نے نہیں بنایا آپ بنایا ہے تے نوٹ لے کے مارکیڑ چاہا گیا وزیر آدم پاکستان دی تو فوٹو لائیے اُتے نام ہی لکھے ہے کوئی بندہ لینڈوا سے تیار ہے ان بندہ کے تُسی وزیر آدم آکے تسی وزیر آدم انہوں نہیں ماندے اگلے آکھنا ہی در لمحہ پیانا وزیر آدم حسیتیں کی کریئے اے نوٹ دے چل دے ہی کوئی نہیں ایسا تیری کا لوگ کیوہ منی ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام شریعت دے وزیر آدم نے اور میں اے بات کہنا کہ مولک دا وزیر آدم جیڑا مردی ہوئے اوہ اپنی مردی نالوی نوٹ بنا سکتا اپنی مردی نہ لوٹ نہیں دے بنا سکتا اگر بنا سکتا ہم گاہی دے سے آپ آنا ہندا اجنا پٹرولے تھے تاں تک رہا ڈیڑھ سو تک رہا نا جاندہ اپنی مردی نہ سٹیٹ بینک جنہی دیر تک رہا جناب منظوری نہ دے اونہی دیر تک رہا نوٹ نہیں بندے حضرات اسی طرح میں دسنا یہ چانا بیانے کرنا چانا لوگوں شریعت دے اندر شریعت دے اوپر بھی ایک پاور ہے ایک طاقت ہے ایک سٹیٹ ہے جو اللہ زلجلال علی کرام دے ہاتھ دے اندر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام شریعت دے وزیر آدم نے میرے دل دے وزیر آدم نے لیکن اللہ دی قسم عقید اہلی دیس نوٹ فرمائیے پیغمبر علیہ السلام بھی شریعت دے معامل دے اندر اپنی مردی نہیں کر سکتے شریعت دے حکامات نو خود نہیں بنا رہے بلکہ کون بنا رہے ہیں فرمایا ستے نہ رہے آجے ستے نہ رہے آجے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی مردی دلال نوٹ نیجے بنان دے اپنی مردی دلال شریعت دے قنون نہیں بنان دے بلکہ شریعت دے قنون کون بنان دے فرمایا وَنَّ جَمِئِ اِذَا هَوَا مَا سَلَّا سَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا اِمْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنُوہُ وَإِلَّا وَحْيَنُ يُوحَا فرمایا پیغمبر علیہ السلام پیغام دے پھر شریعت دے قامات نو وزے کی تھا جنگ ہے ہر لوگوں آؤ میں ایک مثال پیش کر کے بات نو آگے چلانا چاہنا جیویں حافظ افداروف ربانی سا بیان کر دے سن پے وَدْعَ بِعَا دے مُقَام دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے سرطان رکھیاں گئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نالو رسول اللہ مٹایا گیا وے انہیں سرطے رکھیے آج جدو ساڑا کوئی تواڑے کل جائے گا واپس کرو گے اور ساڑا تواڑے کل جائے واپس کرو گے تواڑا ساڑے کل آئے گا سی واپس نہیں کرانگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں حکمانوں مان لے آئے انہیں سرطانوں مان لے آئے لوگوں سنو درہ توجہ دنال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جدو انہیں سرطان دنال صلاح کرنی چاہئے سیدنا درت عمر بن خطاب آگے نے نبی علیہ السلام دے سامنے آگرد کی تھی سونے میں بوبا علیہ السلام علی الحق وهم علی الباطل اللہ دے نبی جی کیا سی حق دیوتے نہیں اے چوٹے نہیں اے باطل دیوتے نہیں میرے پیغمبر فرمایا بلا کیوں نہیں ایسی سچ والے اے چوٹ والے نے کذاب نے اللہ دے پیغمبر جی علیہ السلام قتلانا پھل جنت وقت لاہم فن نار اللہ دے پیغمبر کہ ساڑے شہیدوں والے جنہ دندر نہیں جانگے اور انہ دے قتلوں والے جہنم دندر نہیں جانگے میرے آکھ علی سلام فرما دیں ہاں عمر اے میگان لے ساڑے شہیدوں والے جنہ دندر جانگے اور انہ دے قتلوں والے جنہ دی جہنم چی جانگے آکھ علی صلاح و سلام دے سیدنا درت عمر عرض کی تھی سونے میں بوبا پھر انہی جھک گے سلا کیوں کر دیوں پہ انہ مسرکانیاں ساریاں ایمیاں اینا دیاں گلنہ کے امان دے جارے ہیں لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں چاہنے مسرک مسلمانہ دیوتے ہے بھی ہو جانے نہیں چاہنے میرے پیغمبر علیہ السلام اسی مسرکہ دیاں ساریاں سرطہ منیے لیکن لوگوں میں جو دعویٰ کیتا دلیل پیش کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ نو نوٹ فرمائیے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ دے اندر آج دی دام دادہ لگائیے میرے آقا علیہ السلام فرمائیے عمر باس اچھے اسی حق والے بیا عمر باس اچھے ہا ساڑے سہی دونوالے جنب دے اندر بھی جانگے لیکن عمر گا لسن لے میں اپنیاں مردیاں نہیں کر سکتا انی رسول اللہ انی رسول اللہ انی رسول اللہ لئیو زیونی اللہ ابدا عمر میں اللہ دے رسول میں نو اللہ قدیوی زائع نہیں کرے گا لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام و سلامی چاندے نے جنہیں عمر دا امام تے جد باوے انہاں مصر کا دیا کھا دیا کھا پا کے گل کیتی جائے انہاں دبا کے سلا کیتی جائے لیکن ادرت عمر نے جدو سوال کیتا میرے پیغمبر فرمایا عمر میں اللہ دے رسول میں اللہ دے رسول میں اپنیاں مردیاں نہیں کر سکتا لیکن منہو یقینے میرا رب منہو زائع نہیں کرے گا میرے رب نے جڑیاں منوں سرطان تا کی تیا نے میں اے نہ دے تیادی سلا کرانگا اپنیاں مردیاں نہیں کرانگا جدو میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اے آج دیا اظہار فرما دیتا تے رب نے آسمان تو کی اعلان کیتا فرمایا اِنَّا فَتَعُنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اللہ زلجلال علی کرام نے خوشکبریاں دے دیتیا لوگوں میرے پیغمبر نے صلاح تو صلاح دین دے معاملے دین در اپنیاں مردیاں نہیں کر دے میں تو کی میں اپنیاں مردیاں کر لینے آج دیم بولوی ساو کی میں اپنیاں مردیاں کر لینے اپنی مردی دینہ چندیاں کی میں لگا لینے اللہ دے پیغمبر تے صلاح دے موقع تے اپنی مردی نہیں کر دے نبی چاندیاں یاں بھی اپنی آج دیدہ اظہار کر دینے پہ پیغمبر علیہ السلام چاندیاں یاں بھی اپنے الفاظ دیندر نرمی دیدہ اظہار کر دینے پہ بے بسیدہ اظہار کر دینے پہ اور آج دے مولوی صاحب اللہ دی قسم میں اپنی مردی دینہ لے بات کہیں دینے اے عید جیڑی دیسی منارے ہزار عیدہ تو بھی دنا بہترے اوہ اکادیاں یاں جڑا تُسا منا دیو اید الفطر دی قادی عزت ہے ایدل ادحادی قادی عزت ہے کہ ایدنے میری جیڑی عیدے اے ہزاراں ایدہ تو بہترے اوہ لوگو اپنی مردی دینہ جڑے عمل بنا لے اپنی مردی دینہ ایدہ بنا لیا اور انہوں پھر اوسئی د تو بہترہ کیاوے جیڑی عید میرے پیغمبر علیہ السلام نے منائی ہے جڑی عید عدرت عبوبکر عمر عثمان علی نے بنائی ہے ہاں لوگوں او دنالو عید بہتر کہیں نہ پیا کہ انہی تنوں اپنے رب کو لو ڈر لگ دا کہ انہی اللہ دے عذاب کو لو ڈر لگ دا لوگوں میں کسے نوں فتنے دیندر نام ابدلا کر نواسی آیا نہ کرنا چاہنا لیکن میری ذمہ داری ہے اللہ نے منو اے وقت عطا فرمایا میں دیندر حق بات بیان کر ہم تو مجبورہ حضرات توجہ فرمائے جنہاں لوگاں نے باتا کیے آجناب عید ملاد النبی دوسری عید عالوی عالی محبت اندر آگے نکل گئے محبت اندر بڑا دور نکل گئے ماؤں نہ کلو آجناب سوال کرنا چاہنا آج تیری مردی دا عمل ہے تو پیغمبر علیہ السلام دی کی عزت کی تیئے تو پیغمبر دی شامو کی جانیاں میں پیغمبر دے مقامنو کی جانیاں آؤ لوگوں ذرا توجہ فرماؤ امام ابن اویا نرح مولا بیان کر دینے حضرت امام مالک بن انصرہ مولا دے کول ایک بندہ آیا ہے اور آکے انہیں سوال کی تے آندہ من عینہ اوہرمو امام سام میں حاج عمروا سے جانا چانا منو دسو میں احرام کی تو بننا گا حضرت امام مالک رحم مولا فرمان دینے فرمان دینے من ظلح لی فتح من عیس و حرام رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آجڑا ساڑا مدینے والے آدم مکاتِ جلح لیفہ اس مقام تو تو احرام بننے گا حضرت امام مالک نے نالح والا پیش کی تا فرمایا جی تو پیغمبر علیہ السلام نے احرام بننے گا اس مقام تو تو احرام بننے گا اے بندہ کی اندھا 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 انی اریدو ان احرام مال من المسجد من ان دل کبرے کہ اندھا میرا دیارا دائے وے مکاتی بجائے میں مسجد نفید اندھرو احرام بننہ میں روزہ تم میرے آدھا جنہ والے مقام تو احرام بننہ اندھا میرا دل کردہ میں نبی پاگدے روزہ پاگدے سامنیو احرام بننہ لوگو امام مادنہ ملے کے سڑنہ تبرہ کردیو آؤ امام مالک دی بات سنو تے بات نو سمجھو حضرت امام صاحب دے بند سامنے بندہ کی اندھا اندھا میرا جی کردہ میں احرام بننہ مسجد نفی دے اندھرو میں احرام بننہ روزہ رسول دے سامنو لوگو مسجد نفی کتنی اہم جگہ دے کتنی فضیلتی عظمت والی جگہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مقام نو روزہ تم میرے آدھا جنہ کیا ہے لیکن جانو جو عقیدہ علیہ دیس میں بیان کرنا چاہنا سمجھی اور بات رو جانی ہے اللہ دی قسم ہے جدو اس بندے نے بات کہی ہے محرام بننہ چاہنا مسجد نفی دے اندھرو نفی پاک دے روزہ پاک دے سامنیو اور روزہ تم میرے آدھا جنہ دے اندھرو حضرت امام مالک فرمان دینے لا تفعل فائم نی اکسا لئی کل فتنہ تا یار ایوے نا کریم انو ڈر لگ دے کہ تُو کسے مصیبت اندھر مبتلا نہ کر دیتا جائے کسے فتنے اندھر مبتلا نہ کر دیتا جائے تیرے تیلہ دی طرفوں کو پکڑنا آ جائے لوگوں مسجد نفی ہے مسجد نفی چوہ راہ بننا کو جرم نہیں لگ دا میری تیری نظر دی اندھر آہ محبت والیاں باتا دی اندھر آگے کیے اہتے مسجد نفی دیاں کیا کہنے کہ عظمتہ نے مدینہ پاک دیا کہ عظمتہ نے نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دیا ہر یار سڑھنال گلہ نہ کریا کر سڑھنال سکھوے نہ کریا کر اللہ دی قسم ایسی جدو بولنے یا یا راب دے قرآن دی گل کرنے یا یا آمنا دے لال دی گل کرنے یا یا مکہ دی گل کرنے یا یا مدینے دی کرنے یا یا مدینے والے دی کرنے یا اللہ تو انو سارے انو مدینے لے اینجے نہیں جے اینجے نہیں جے زور دی بڑا بولو میں تو زندہ کر کے پھر بات سنانی ہے تسی سست دے جا رہے ہو اللہ تو انو سارے انو مدینے لے آجے آجے دل ویچ رکھ دینے ارمان مدینے دے آجے دل ویچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دینے کدی نہ کدی بن جان دینے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑے جانا جان دیو میرے نا محبت نا بلندوازن جڑے دل ویچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بان جاؤں دینے کدی نا کدی بان جاؤں دینے کدی نا کدی مہمان مدینے دے اجڑے دل ویچ رکھ دینے ارمان مدینے دے میں سنیا مدینے دے جد دور نظر پین دی میں بکھیا مدینے دے جد دور نظر پین دی جی کر دے ہو جائے جی کر دے ہو جائے کربان مدینے دے اجڑے دل ویچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بان جاؤں دینے کدی نا کدی بان جاؤں دینے کدی نا کدی مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے ہو جائے مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے ہو جائے ان منگتے فقیران لئی ان منگتے فقیران لئی سامان مدینے دے جی کر دل ویچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بان جاؤں دینے کدی نا کدی بان جاؤں دینے کدی نا کدی مہمان مدینے دے اجڑے اکواری تک لیندہ آقا جی دے روزے نو اجڑا اکواری تک لیندہ آقا جی دے روزے نو ساری عمر نی دے سکتا اے ساری عمر نی دے سکتا احسان مدینے دے حضرات توجہ فرمائیے مدینہ مدینہ دراسانو محبت سانو تڑپ سانو پیارے اللہ دی قسمیں ساسا مدینے دنالے لیکن سنو لوگو عقیدہ علی عدیث کیے حضرت امام مالک فرمان دے لا تفال فا انی اکشا لئی کل فتنہ دیار اے وے نہ کری نبی پاک علی سلام نے زلو لحفہ تو احرام بننا ہے تو مدینہ احرام بننا چاہنا ہے اے بندے دا جواب سنیوں جویں تسا میں کہیں نیا منع وخادی اے دیندر حرج کیے کسور کیے جرم کیے قرآن ہی پڑے آئے نا اے دیندر حرج کیے حضرات سننا ذرا اے وی بندہ کی آمدہ آمدہ وے ایو فتنہ تن فی حادہ اے دیندر قادے فتنے والی گلے اے دیندر حرج قادہ وے آمدہ نے انما ہی آ آمی آلن اجیدو ہا میں تے کچھ میل زیادہ ہی کرنوالا ہا احرام بنیا جاندہ اہمی کا تو جڑا مدینہ تو نو میل آگے ہوئے لیکن میں تے دینالو زیادہ میل احرام بننا چاہنا زیادہ دیر تلبیہ کرانگا مسجد نوی تقریباً دس میل یا نو میل پیچھے ہوئے کہیں دے میں زیادہ دیر احرام دم درانگا زیادہ دیر محرام بنناگا اللہ تے تلبیہ کرانگا اللہ بھی حمد بھیان کرانگا اللہ بھی انطریفہ کرانگا سنو لوگو حضرت امام مالک نے کی جواب دیتا جڑے لوگ آمدینے حرج کیے جڑے لوگ آمدینے منع کی تلکی ہے او نانو میں محبت نہ جواب دینا چاہنا ہر جڑا بندہ کند ہے میں جڑی عید منا رہا دوسری عیدہ دنالو آلہ وے حضرت امام مالک کی فرمان دینے حضرت امام مالک رحم اللہ فرمان دینے وائیو فتنہ تن آدم من انترہ اممہ کا سبکتہ اللہ فدیلتن وکہ سرہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اور ظالمان ادنالو بڑا فتنہ کی ہو سگدہ ہے ادنالو بڑا ظلم کی ہو سگدہ ہے ادنالو بڑی زیادتی کی ہو سگدی ہے ادنالو بڑا اللہ دی طرف فتنہ ہوندہ ذریعہ کی ہو سگدہ ہوئے جڑا عمل تو اپنی مردی نل کرنے پہ اس عمل نو تو بہتر سمجھنا پہ اور جڑا عمل پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے اس عمل نو تو کم تر سمجھنا پہ یعنی جتو میرے پیغمبر نے حرام بنی ہے اس جگہ تو حرام بننا تنو کم تر لگ دائے اور جتو تو اپنی مردی نل بننا چاہنا ہے اس جگہ تنو آلہ تے افضل لگ دیئے حضرت امام مالک فرمان دینے انی شمیت اللہ میں اللہ دا قرآن سنیئے اللہ دا فرمان سنیئے میں اس والے نہ تنو کہنا پہ تو فتنے دن در جناب مقتلع ہو جائیں گا رب دے قرآن نے کیا کیا ہے فَلْيَادَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِئِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةُ الْاَوْيُسِيبَهُمْ اَسْحَابُ النَلِيمُ امام صاحب فرمان دینے جے اپنی مردی دنال احرام بننے مسجد نبی جو تے اونو پھر بہتر بھی سمجھیں مسجد نبی جو اپنی مردی نبی پاگ احرام بننن مکاتو تُو احرام بننے مسجد نبی جو اور اونو بہتر بھی جانے امام صاحب فرمان دینے تیرے تیرے عبدی طرفو پکڑنا آئے تے ہور کیا ہے ادنال بڑا ظلم کیے کہ نبی پاگ دے عمل نو تُو کم تر سمجھیا اور اپنی مردی دے عمل نو بہتر سمجھیا اہلِ حدیث تے گلے تے شکوے کر دیو جنادہ کی داتے ایمانے وے اتبیو ماں انزلہ علیکم میر ربکم میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام نو یہ بات کہہ دیتی تی امد لوگا نو کہہ دیتی اتبیو ماں انزلہ علیکم میر ربکم لوگوں سیدھی پیاروی کرنی جے جو آسمان تو رب نے نادل فرمائی ہے اس وقت سے لوگوں سیکار بندہ اپنیاں مردیاں نہیں کر دے اور اپنیاں مردیاں دینے چندیاں نہیں لگان دے اپنیاں مردیاں دینے لیٹانے لگان دے اپنیاں مردیاں دینے ایدہ بنانے آنا انہوں بہتر کہنے آ کیونکہ سنو ڈر لگ دے رب دے کھولو رب دے قرآن دے سکم دی بجاتو آؤ لوگوں اگلی بات میں دسنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دے شیابہ بہتر نے یا آج دے عالم بہتر بولو یا نبی پاک دے شیابہ دا علم بہتر سی یا آج دے علماتہ علم بہتر ہے نبی پاک علیہ السلام دے شیابہ نو نبی پاک نل زیادہ پیار سی یا آج دے لوگانو پیار حولی صاحب بول دی نیرمال بنے آج سیر اللہ یہاں کامنی چل سیر نہیں ہلانا نبی پاک علیہ السلام دے شیابہ ساڑے چو علم دے اندر بھی زیادہ نبی پاک دے شیابہ ساڑے نالو نبی پاک نل محبت دے اندر بھی زیادہ تے جیڑا کامن نبی پاک دے شیابہ نے نیکی تاسی کر دے تے کہنگے جی قرآن دیا تا نے قرآن دیا تا چو سی جناب حوالہ لیاوے اے دے کلوسی بات سمجھئے اما بنیمت ربے کا پہدس اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا قلب فضل اللہ برحمتی فبی ذالک فلی افراؤ اللہ نعمت دے تے خوشیاں مناؤ اور میں کئی نویروں قرآن کی دیتے آیا آمینہ دے لال علیہ السلام دے نادلو یا سی آبا دے سامنے قرآن دی سیادہ ترجمہ تفسیر تشیر جو چھو کی تی ہے نبی پاک نے کی تی نبی پاک دے سی آبا نے کی تی اسی کئی نیا لوگو قرآنوی ایسا پڑھنے یا قرآن دی تفسیر جاننے میں یا سمجھنے میں یا لیکن اپنی مردی دے نال نہیں سمجھ دے جویں سی آبا اکرام نے سانو دا سی ہے ایمی اسی نبی پاک علیہ السلام دے بارے اندر موتا تھا اور کیویں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سی آبا دا نبی پاک علیہ السلام دے کامہ دے بارے اندر لوگو دیکھی انہا دا جذباتی انداز کیے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سی آبا نے کیویں اپنی محبت نو کنٹرول دے اندر کیا ہے آؤ لوگو مسنا دے احمد اور مسنا دے بھی اللہ دے اندر ہوئے تھے حضرت ایالہ بن امیہ بیان کر دینے کہ ان دینے میں ایک دین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیم دینال ایمے کر کے تواف کرنا پہ بیعت اللہ دا تواف کرنا پہ اور تواف کردیاں کر دیں یکرے رکنے یہ معنی گدری ہے آگے از ریس بد والا کونہ گدری ہے دروازہ گدری ہے او دیت و بعد اگلا کونہ آیا جی تو عطیب شروندہ کہ ان دینے میں جد اس مقام تے پہنچیا حضرت عمر دا میں ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے میں آکھے اے کونہ جیڑا بیعت اللہ دا انہوں بھی ہاتھ لگا لے اسلام کر لئیے یعنی تیسرا کونہ جیڑا حجر اسبتو آگے والا کونہ کہ ان دینے حضرت عمر بن امیہ حضرت عمر نو ایس کونے انہوں بھی ہاتھ لگا لو لوگو سنو محبت سنو عقیدہ کی اندر جو ڈوب کے آگے نکل جام دیو میں توارے سامنے پیغمبر دے سے آبادہ عصوہ پیش کرنا چاہنا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جد و رضی اللہ تعالیٰ بن امیہ نے اتنی بات کیئے اے کونہ جیڑا انہوں بھی ہاتھ لگا لئیے حضرت عمر بن خطاب نے وہ جو کلو سوال کیتا کہ اندینے اماد طفتہ ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار تو نبی پاک علیہ السلام نے تواف نہیں کیتا تو پیغمبر علیہ السلام نے تواف کر دیا نہیں بیکھیا تے کہیں دینے بلا کیوں نہیں میں پیغمبر علیہ السلام نے تواف کر دیا بیکھیا میں پیغمبر علیہ السلام دینے تواف کیتا ہے تے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ توجہ یستالیم ہو کیا تو نبی پاک علیہ السلام اس کونے نو چھو دیا بیکھیا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سوال کر دینے پہ حضرت ایالہ بن عمیہ دیکھو لوگوں توجہ مرول فرماؤ نبی دے سیابا نو جانو سانو پیغمبر علیہ السلام دی شان نبوہ دا مقام پہ جانیے رسالہ دا شان جانیے سیدنا حضرت عمر بن خطاب کہیں دیکھیا تو نبی پاک نو دیکھیا جدو پیغمبر علیہ السلام نے تواف کیتا ہے اس کونے نو پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تے سیدنا حضرت ایالہ بن عمیہ کیوں ہاتھ لگانا چاندنے لوگوں راب دے قرآن دی آئیتی تصییر دی روشنی دی اندر راب نے قرآن دی اندر اس بیت اللہ دے باریکی اعلان فرمایا فرمایا اِنَّا اَوَّالَ بَيْتِلْ وَزِعَ لِنَّاسِلَ اللَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَلْ وَهُدَلِّلْ عَالَمِينَ اللہ زلجلال نے فرمایا میں سے بیت اللہ نو اے لوگ ہوا سے اس مکہ دندر جڑا کر بیت اللہ انہوں لوگ ہوا سے باعث برکت بنایا اللہ دی قسمیں بیت اللہ دا قدم قدم برکتہ مالا لوگوں قدم قدم برکتہ مالا کونہ کونہ برکتہ مالا حضرت ایالہ بن عمیہ برکت اصل کرنوا سے اس کونے نوات لگانا چاندنے حضرت عمر بن خطاب ہمدنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کونے نوات توجہ مرول فرماو نبی پاک علیہ السلام نے اس کونے نوات لگایا حضرت ایالہ بن عمیہ کہیں دنے نہیں حضرت عمر فرما دے فان فضعن کا فائمنا لکا فی رسول اللہ اس واتن حسانہ حضرت عمر فرما دے پھر چھوڑ دے اس کونے نو بیت اللہ دا قونہ کونہ برکتہ مالا لیکن عمر اس کونے نوات نہیں لائے گا جس کونے نو نبی پاک نے تواف دے دوران ہاتھ نہیں لگایا لوگوں قرآن دی آت کہیں دیئے بیت اللہ برکت والا وے قدم قدم تے برکتہ نے ایٹ ایٹ برکت والی کونہ کونہ برکت والا لیکن میرے عمر نے سانوں پیغام کی دتا وے اس برکتہ والے کر دی ہا جڑی قرآن دی آتے او دی تفسیر تے ترجمہ اپنی مردی دنہ لسا نہیں کرنا اپنی مردی دنہ نہیں سمجھنا اپنی مردی دنہ لسکونے نو ہاتھ نہیں لگانا پایسے برکت جان گے کیوں نہیں لگانا اس واسے کہ آمنا دلال نہیں لایا لوگوں جدو آمنا دلال نے ہاتھ نہیں لگایا مکہ برکت والا بیت اللہ برکت والا ایک کونہ برکت والا عمر نے کی جوا دیتا چھوڑ دے سکونے نو اس واسے کے پیغمبر نے نوہات نہیں لگایا تے لکد کانا لکم فی رسول اللہ اس واس تو نہ حسنہ اپنی مردی نہ لہت لا مانگے تے اس واس حسنہ دا کی مانا حسنہ دی احمد سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سب کیا دیو رضی اللہ تھاکتے نہیں گئے تھاک گئے ہو ہاتھ کھڑے گا رہو میں اگر کو کچھ نہیں کہا تو انہوں آپ ہی سمجھ جاندے ہو دوسری میں کی کہا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سنو حسنہ دی احمد دی روایت میں کسے ایک بندے دی رہنمائی سانا ایک بندہ مل جائے جو میری بات رو دنی طور سے سمجھی اور جاندے سارے جلسے نو سنانا سارے جلسے نو سمجھانا نبی پاک بھی کوشش کر دے رہے سارے سمجھ دے بولو دے سہی سکے چاچے نے بھی منیا ویکھن والے صادق مین کین والے بھی من دے پر ایک بلالورگاہ مل جائے تھے نہیں صحیح کوئی نہیں چلے زمین تے قدمہ دی عواز رابطی جنت دی توجہ ہے نا ایک بندہ تو اڑجوی کیسا ہونا چاہی جائے یہ دی توجہ میرے والا ضرور ہوئے حضرت توجہ فر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس مصنہ دی احمد حسن درجہ دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے دیکھا سیدنا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی بیت اللہ دتواف کر دینے پہ لوگوں ہے برکت والی جگہ برکت والی جگہ اللہ تھا انہوں بیت اللہ دیا حاج نتا کر دے اللہ تھا انہوں بار بار حاج نصیب کر دے اللہ تھا انہوں بولا لیا سی جانا حجنو ساڑھی اے ہوئے دعا مولا لیا جا سب نو آمین درہ کھج گیا کو آمین آکھو درہ اللہ سانوی بولا لیا سی جانا حجنو ساڑھی اے ہوئے دعا مولا لیا جا سب نو اجدو جہاد بچ بیک یسی مکے جاوانگے بیعت اللہ دے دوالے رج چکر لاماگے اجدو جہاد بچ بیک یسی چک جہدو جہاد بچ بیک یسی مکے جاوانگے بیعت اللہ دے دوالے رج چکر لاماگے گھل پا کے حرام لاکے اپنی پگنو اللہ سانوی بولا لیا سی جانا حجنو صرف تیرا ہی شہارہ سانو اللہ سونیا کوئی مالو دولت رہی صرف تیرا ہی شہارہ سانو اللہ سونیا کرا دے حرام دا نظارہ سانو اللہ سونیا صرف تیرا ہی شہارہ سانو اللہ سونیا کرا دے حرام دا نظارہ سانو اللہ سونیا دے حمدی توفیق ساڑھی شہارہ گنو اللہ سانوی بولا لیا سی جانا حجنو آمین کہا دے جدا دل کر دے بولو یار محبت آمین کھچ کے کہو ساڑیاں دعاوانو تو رب منظور کر لئی ساڑیاں دعاوانو تو رب منظور کر لئی ساڑے حجانو قبول تو ضرور کر لئی مول بھی دے پیسے ہی ویکھی جاندے کو اپنا مساب لالو رکھ دے یا رکھ دے آمین بار کہنے اگر در ہی ویکھی جاندے کندے کو دے گیا آمین کھوو تسی اللہ اور تو آڑے ائرپورٹ دے تو آڑے لاغے لاغے جی ائرپورٹ تو ساتھ چٹکے نے تو رجانے ساڑے مصطفیٰ ساڑیاں دعاوانو تو رب منظور کر لئی ساڑے حجانو قبول تو ضرور کر لئی ساڑیاں دعاوانو تو رب منظور کر لئی ساڑے حجانو قبول تو ضرور کر لئی کری رحمتی نظر کری رحمتی نظر کری رحمتی نظر نوے کی ساڑے چجنو اللہ سانوی بولا لیا سی جانا جنو اللہ اللہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے دیکھیا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی نے تواف کر دیا کر دیا اس نہ کر کے بیت اللہ دے چارے کونے جڑے ننو ہاتھ لگاں دے نظر آرہنے تے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس تو عجو کرے جدرہ بات انشاءاللہ نتیجے تک میں پچھانا چانا وعدلائل دی روشنی دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے دیکھیا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی نے اضافی دو کونے جڑے پیغمبر علی سلام نے جنہ نو ہاتھ نہیں لگایا انہ نو ہاتھ لگاں دینے پہ پیغمبر دے سیابی بول پہ نے حضرت سوال کرنا چانا اے حل تستہ لے مہادئین روک نہیں اجڑے اضافی دو اگلے روکنے انہ نو چھوندے جا رہے ہو انہ نو ہاتھ لگاں دے جا رہے ہو انہ نو کیوں ہاتھ لگاں دے جا رہے ہو اللہ میہ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے اگلے دو کونے جڑے نے انہ نو ہاتھ نہیں لگایا اور تسیہ اچھارے کونے انہ نو ہاتھ لگاں دے جا رہے ہو ہاتھ اینے روکنے انہ اضافی دو کونے جڑے نے اجی تو عطیم شروع انہ دے جتے عطیم ختم انہ دے انہ دو کونے انہ نو ہاتھ لگا رہے ہو لے مہ تس تعلیم ہو کیوں تسیہ آتھ لگا رہے ہو اللہ دے پیغمبر نے تینا کونے انہ نو ہاتھ نہیں لگایا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی لوگو آج محبت اندر روکن دے نے میں محبت اندر سب کوئی کرنا ہوا میں محبت اندر چنڈیاں لگا رہے ہو میں محبت اندر بزار سجا رہے ہو میں محبت اندر نعرے لگا رہے ہو تیری محبت انہوں مبارکے لیکن سنو لوگو میں پیغمبر دے سیابی دے الفاظ پیش کرنا چاہنا سیدنا عضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نم دینے اے ساتھی عبداللہ بن عباس میرا جواب سن لے لئیسا سی ام من البیت ماجورا اے بیعت اللہ اتنی عظمت والا مقام ہے اتنی برکت سانوالا مقام ہے اے دا کوئی بھی کونہ چھوڑنے والا نہیں اے دی کوئی بھی جگہ چھوڑنے والی نہیں لوگو اگر میرے توڑے ورگا بندہ ہندہ کہیں دا یار بڑی گلے بڑی گلے بڑی گلے بڑی محبت دی بات ہے بڑی عقیدت دی بات ہے لیکن سید ناظرت عبداللہ بن عباس نے کیا کیا لوگو ترجمہ ہے مسئلہ کہلے دیز دی ترجمانی عبداللہ بن عباس نے کیتی ہے محبیہ کہندنے لئیسہ شیع من البیت مہجورن ایک بھی کونہ چھوڑنے والا نہیں ایک بھی قدم چھوڑنے والا نہیں قدم قدم برکتہ والا ایٹٹ برکتہ والی تی حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن پڑھ دیتا جدو قرآن آجائے اپنیاں مردیاں نہیں کری دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن پڑھیا قرآن دی آیت پڑھی ہے لَقَدْ کَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتُ الْحَاسَانَ عبداللہ بن عباس ہم بینے دی مردی دی نال برکتہ لینی ہے تے نبی پاک دا اُسْوَاسْنَا دا کی مطلب ہے حضرت معویہ کہند صداکتہ یار تو گالت ٹھیکہ کیے معویہ بڑی دیر تو وعدائیں بیت اللہ دی اندر دیل دی اندر عقیدت بڑی ہے محبت بڑی ہے لیکن عظرت عبداللہ بن عباس نے آیا کیا ابن عباس آمدے نے تیری محبت اپنی جگہ تھے لیکن اپنی مردی کرنی قرآن نے بھی یہ آیا کیا اتبعو مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا كَلِيلَ مَّا تَذَكَّرُونَ وہ نبی پاک دی گال سنا دے یہ پھر شاید تسلی ہوئے آئمہ دین صحابہ اکرام اس تو بعد بڑی پاور ہے پیغمبر علی السلام اور میں جو روایات لے کے اللہ دے فضل دی رحمت نال بڑی میند دینا تو آڑی توجہ واس مکھی دے مکھی مارنا میرا الحمدللہ طریقہ نہیں میں جو روایات پیش کر رہے ہیں اللہ دے فضل نہ عید اندر غرور ہے نہ تکبر ہے اللہ تعالی انہوں قبول فرما لے اللہ ریاکاری تو بچا لے اللہ انہوں لوگاں باسے حدادہ ذریعہ بنا لے اگر ایک لمحے واسے بھی میرے اندر کوئی بڑائی آئے اللہ منو معاف فرمائے اللہ اس عمل تو درگدر فرمائے اللہ عدد و سانو مفعود فرمائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اممہ جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی بات اوقات بندی دینا لوگاں دی محبت لے کہ دل دی اندر کئی باتا آجان دی یعنی سیطان بڑا ظالم ہے فوری طورتے بندی نو گمرا کرن دی کوشش کر دیا اللہ سانو شتان دے فتنے تو مفعود فرمائے اممہ جی سیدہ عدرت عاشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ روایت بڑی بہترین اور جامع بیان کر لگا سنیں عدرت و جو دنہ انشاءاللہ توڑا دل راضی ہو جائے گا اللہ دے پاک پہ عمر علی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ سیدہ عدرت عاشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دیکھو پیغمبر علیہ السلام دیکھ سیابی سیدنا حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ دی اہلیہ آئیہ نے حضرت عثمان دی اہلیہ نے کوئی بناو سنگار نہیں کی تا بلکل سادہ جی زندگی ہے تو حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دیا نے ام مشہدن ام مغیبن کیا تو اڑا خامد اتھے وے یا کتے گیا ہویا دلیل اس بادی کے خامد نہیں تے عورتاں مکہ دیاں مدینے دیاں باندیاں سبر دیاں نہیں میریاں بیٹیاں میریاں بہناں باندیاں سبر دیاں او دو جدو خامد کرو نکلنا جدو غیر محرم دیاں نظران دیاں اندر آنا ہوئے پھر میری بیٹی میری بہن باند سبر کے نکل دیئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور بہترین دور اللہ دی قسم آج جو دور ہے جو معاشرہ ہے اسی ہندوان تو الگتے ہو گئے ہیں لیکن رسمہ نہیں چھوڑی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور بہترین دور اور میتے بعد کہنا برائی فتنہ عام ہوں دی بجائے بھی ایک ہندوادی اثر اے رسم اپنا لیے مردانے عورتانے ایک شادی تو بعد دو جیدہ نالے آتے طلاق دینی پہ گی اے بات حسن والی نہیں جی پہلی شادی تو بعد دوسری دوسرے نکال شادی وہاں سے طلاق دینی پہ گی اے تھے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی محبت نہیں نبی دے صحابہ دی کوئی محبت نہیں فَلِيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو میں قرآن دی آیت پڑھی میری بیٹیاں میری بہنا سیرت نو پڑن اور ادنا دل لگان میرا مضمون نہیں میں جو میرا مضمون ہمیں وہی بیان کرنا لیکن ایک عدب دا پہلو اخلاق دا پہلو بندیاں سوردیاں سنو نیک بی بی آتے اپنے خامد واس غیر محرم واسے سورنا بننا چاہیدہ دفترہ دیندر جان واسے کالجہ دیندر جان واسے اور دیگر بزار دیندر جان واسے پورا زور لگا کے ڈاکٹر صاحب نو چیک کرانا ہے اینجلہ اگدہ جو میں آج جی نکاہ دے ہو جناب ولیمہ علی مجلس ہو ولیمہ علی جناب پروگرام چو آئی ہیں ایسی ہیں میری بیٹیاں میری بہنا دیا چیک کروانوا سے ڈاکٹر صاحب نو چیک کرانا ہے سکلو لاغ دے ہی نے اس بی بی نو کو مسئلہ ہے تے بعد جی تو پوچھی ہے تے ستارہ مسئلہ ہوتے ہیں اللہ تعالی حدیعت نصیف ہے اممہ جی آسا شدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی انہا سوال کر دیا نا مسئلہ مغیبن کیا تیرا قامت مجود ہے یا غیر آدھر ہے اتھے کوئی نہیں حضرت اممہ جی آسا نو جواب کی ملے کہ اندیا نے مسئلہ کا مغیبن ہے تے اتھے یہ لیکن ایمیج میں ہوئے کوئی نہ کی مانا کیم کی مطلب ہے اتھے ہندے باوجود اتھے کوئی نہیں کی مطلب ہے حضرت عثمان بن مزون دی اہلیہ کی اندیا نے کہ اندیا نے عثمان لا یورید دنیا ولا یورید نسا حضرت عثمان دی آلتی وے او نا نو نا دنیا دا کوئی اراد ہے نا اپنیاں اورتاں دا کوئی اراد ہے نا دنیا دی طرفو نا دی رغبت ہے نا اپنے کاروالیاں دی طرفو نا دی کوئی رغبت ہے اللہ اللہ لوگو سنو ذرا توجہ کرے آجے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اممہ جی آسا فرمان دیا نے مالکی کی مانا منو تری گلدی سمجھنی آئی کہ اندیا نے عثمان دی روٹینے وے یسو منہارا ویقوم اللہیل دنوے روزہ رکھ چھڑ دینے راتوے لے قیام کر دینے لوگو ساڑکل فرضی روزے نہیں رکھے جاندے تراویان نہیں پڑیاں جاندیا نبی پاک علی صلات و سلام دے سیاں بیدہ ملے وے دنوے روزہ رکھ چھڑ دینے راتوے لے قیام کر دیندے اممہ جی آسا صدیقہ فرمان دیا میں تیرا مسئلہ نبی پاک علی صلات و سلام دے سامنے بیان کرانگی اممہ جی آسا نے حضرت عثمان بن مدون دے مطلق پیغمبر علی صلات و سلام دے سامنے مسئلہ پیش کر دیتا سونیا محبوبہ ایسی عورت دے مطلق تشاہ کیام دے ہو جیڑی عورت نکاح شادی بھی ہوئی ہے لیکن نکاح ہوندے پاوجود شادی شدہ نہیں اللہ دے پیغمبر فرمان دے آسا کی مانا کی مطلب ہے فرمایا عثمان بن مزون دی بیوی اہلی آئیزی اور انہیں آکے عدرت عثمان بن امزون رضی اللہ تعالیٰ دی شکیاتیں لائیے دن ملے روضہ رکھ چڑھ دینے رات ملے قیام کر دینے اونہ نو نارادہ اور تاندہ نارادہ دنیا دا دنیا دی طرف رغبت ہی کوئی نہیں لوگو آج دا میرے توہڑ برگا کچھ سادہ بندہ اندہ کہ انہوں دا بلے بلے اے تے پہنچ گئے اے تے انہوں تے دنیا دی ہوش ہی کوئی نہیں اے تے پہنچیا انہوں لکو لا شڑی اے تے بولو اے تے پہنچیا اے نو دنیا دا کوئی پتہ نہیں پاکی پلی تھی دی کوئی ہوش نہیں کپڑے آن دا کوئی پتہ نہیں اے نو ہوش ہی نہیں غیرت والی اے نو ہوش نہیں اسلام والی اے نو ہوش نہیں قرآن والی بات دے اندر پھر بنا کے مزار تو تے ہڑا کپڑا پا دیتا بس کام شروع ہو گیا کون سی یہ پہنچیا ہے کدی مسیطے پہنچیا کدی پاکی نو پہنچیا انجی پہنچیا اللہ ہدایت نصیب فرما دے نبی پاک علیہ السلام دے شعبی دے بارے اندر پیغمبر علیہ السلام نو پتا چلیا کی پتا چلیا لوگو سنو یسوم النہار وَيَكُمُ النَّيْنِ کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں دن ولے روضہ تھے رات ولے قیام تھے میرے پیغمبر نے عثمان بن مدون نو بلا لیا بلا کے میرے پیغمبر نے سابس نہیں دیتی میرے پیغمبر نے سیدھے نہیں لگایا میرے پیغمبر نے عثمان دہو سلا نہیں ودایا بلکہ پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ کی نے دو روایات نو کٹھیاں بیان کرنگا میرے پیغمبر نے سوال کیتا آتو میں نو آنو میں نو کو آتو میں نو کمانو امینو بہی عثمان کیا تیرا اوتھے ایمان نہیں اوہے دا ایمان نہیں جی میں دا ساڑا ایمان عثمان تو دیتا ایمانی رکھ دا جی دیتی ایسا ایمان رکھنے حضرت عثمان کم گے ہم دنے نام یار سور اللہ کے انہیں اللہ دی نبی جی میں تو آڑا ایمان جی تے تو آڑا ایمان جیڑی شریعت رو تسا مان دیو اسے شریعت رو میں ماننا ما میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو روا ایک رندر آقا فرما دینے فا اصوا تن لاکا فا اصوا تن ماں لاکا بنا عثمان پھر ساڑا اصوا کدھر گیا وے اور دوسری روا جندر آقا فرما دینے آراغ بطنان سننا تھی عثمان تو ساڑی سننا تو مو موڑنا چاہنا ہے ساڑی سننا تو اراد کرنا چاہنا ہے لوگوں میرے عثمان نے روزے رکھے لیں میرے عثمان نے رادہ قیام کیتا ہوئے اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان آراغ بطنان سننا تھی عثمان کیا تو میری سننا تو راد کرنا چاہنا ہے عثمان کم گیاں دین اللہ واللہی یا رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن سننا تک آت لو اللہ دے نبی منوالہ دی قسم میں توڑی سننا دین کاری بن کے نہیں جینا چاہنا میں توڑی سننا تو پیچھے ہڑکے نہیں مرنا چاہنا میں توڑی سننا دا طالبہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرمادے نے عثمان دین میں روزہ رکھ شڑنا ہے رات میں قیام کر شڑنا ہے اپنی مردی دے روزے رکھی جا رہے ہیں اپنی مردی دا قیام کیتی جا رہے ہیں روزے رکھنا لوگوں کو جرم نہیں دے اللہ دی قسم میرے پیغمبر فرمادے عثمان اگر میری سننا دا طالبے ہیں اگر میری سننا دا طالبے ہیں آقا فرمادے عثمان میں رات رسونا میاں تے قیامی کرنا ماں روزے رکھنا میاں سمار تے جمع رادا تے باقی دن چھوڑنا میاں میں نکاہ بھی کیتے نے میں شادیاں بھی کیتے نے فتاک اللہ یا عثمان عثمان اللہ کھلو ڈر جا روزے رکھنا تے اپنی مردینا نہ رکھ اور راتہ قیام کرنا ہے اپنی مردی دنال نہ کر وَإِنَّا لِنَفْسِ کَالَئِ کَحَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِ کَالَئِ کَحَقًا وَإِنَّا لِزَعِفِ کَالَئِ کَحَقًا اُسْمَانْ تے رہے تے تیرے جسم تیری جان دا کے اُسْمَانْ تے رہے تے تیرے کروالیاں دا کے اُسْمَانْ تے رہے تے تیرے مہمان دا کے اوے روزہ بھی رکھیا کر تے چھوڑیا بھی کر سویا بھی کر تے نماز بھی پڑھیا کر کیوں اتبعو ما انزل ایلیکم مر ربکم وَلَا تَتَّبِعو مِن دُونِ اَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ میری محبت ہے کہ نبی پاک اگر فرما دیں دے کہ اُسْمَان بڑا بہترین تیرہ عمل ہے تیرہ عبدی عزت دی قسم ہے اے دین بن جان دا ایک ہی بن جان دا لیکن نبی پاک نو رب بولو آہ ڈر دے اجازت نہیں سی میرے نبی پاک نے آکھے آہ بولو یار سو ہوتے نہیں کہ تھاکھتے نہیں کہ میں تھاکے ہیں بارالب کوئی گال نہیں پسنو لی صاحب آہ ان دے نے اُن ہی دیر تک رہا میں تو انہوں جگہ آکے رکھا پہنچے ڈالے لے انشاء اللہ نبی پاک نے فرمایا اُسْمَان رکھی جا رکھی جا فرمایا نہیں نہیں اے میں نہیں کرنا اپنیاں مرزیاں دینا روزے رکھے جان دے بولو مسئلہ لگا اُن تُسھی چھپ گھر گئے ہو اپنی مرزینا روزے رکھے جان دے اپنی مرزی دینا رادہ قیام کیتا جان دا تے روزے بھی اپنی مرزینا نہیں رکھے تے قیام بھی اپنی مرزینا نہیں رکھیا جا سگتا تے عید اپنی مرزینا نہیں رکھیا جا سگتا اوے نبی پاگ دی شان بن دی اپنی مردی دے عمل نو نبی دے عمل تو بہتر آقیدہ نئی آقیدہ درات و جو فرمائیے جگان دے پیر آب دے عبیب علیہ السلام دے سیابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عسانو اہمیں کسیڑ دینے اہمیں سانو کھج دینے ترون دینے آئے و تجھے ساڑے پیچھے لگ جو اساں کی میں لگیے اسی سونا اوے کھیاوے جیڑا جگنا لو اخلاق داوی سونا تے کردار داوی سونا زبان داوی سونا تے فرمان داوی سونا تے جدو دا اونا نو بے کیا کسی اور پاسے ویندے کسی اور پاسے ایسا جانا کسی اور نو کسی نو اہاں مننا ٹھنڈے پہ گئے تو انو ذرا گرم کر دیا مزت دہور و ما آتینا بے مسلے ہی والا کدہ تافہ ججن نو ذرا ہی مدتاں گدر گئیاں زمانے بیت گئے آپ جیسا کوئی نہیں آیا جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا گاجی کے بولو گاجی کے بولو میں تو اڈیچت بات دی قدر کر لگا جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا کوئی آئے گا کوئی آیا تیالی حدیث دینا گلے کر دیو تسی نات نہیں پڑھ دے سنو نات پیغمبر علیہ السلام دی اسی کے میں پڑھنے آ اوئے آگے آنسوں نکملی دی شم مہار کے جدی آرامہ بڑے بیخ دے راگے ایمین ایجے ایمین ایجے بورے آلے اندر بیاری دی اندر اللہ دی قسمیں تنہ جلسے آج میں نات پڑھی ہے سارے ہی مجموع اٹھ کے کھلو گے اللہ اوریو تسی دے آئی بڑے جدباتی تے گرامو ایسی نالو تھنڈے بھلکے منو نہیں جے وکانا درامو اببہ دس بو دےنا تھکاور لا دیو پھر گل مکائی ہے آگے آنسوں نکملی آجیڑے بیلی آن دے تسی نبی پاک دی نات نہیں پڑھ دے آگے آنسوں نکملی دی شم مارکے جدی آن آمہ بڑے بیخ دے رہ گے آگے آنسوں نکملی دی شم مارکے جدی آن آمہ بڑے بیخ دے رہ گے اگو دی چکے آنہ لی ماں دے سرکار نو اگو دی چکے آنہ لی ماں دے سرکار نو نا سوالے کھڑے بیخ دے رہ گے آگے آنسوں نکملی دی شم مارکے جدی آن آمہ بڑے بیخ دے رہ گے نا مکڑا نا مکڑے دا دل ویخ دے نا مکڑا نا مکڑے دا دل ویخ دے اگو میری اللہ آگیا سونک ملی دیشن مار کے جدی آرامہ بڑے وے خد رہ گئے رات میں راج دی سونک سا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا آجی امامت کرائے آجی امامت کرائے گا میرا نبی آجی امامت کرائے آگیا سونک ملی دیشن مار کے جدی آرامہ بڑے وے خد رہ گئے رات میں راج دی سونک سا گیا رات میں راج دی سونک سا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا آجی امامت کرائے آجی امامت کرائے گا میرا نبی آجی امامت کرائے گا ساڑا نبی انبی آسارے کھڑے وے خد رہ گئے آگیا سونک ملی دیشن مار کے جدی آرامہ بڑے وے خد رہ گئے آ خوش بقت سے کلی ابو ایوب دی جتے ٹھاری جاڈاچی میرے محبوب دی آ خوش بقت سے کلی ابو ایوب دی جتے ٹھاری جاڈاچی میرے محبوب دی آ نیویں آندہ پرونہ آ اے مارے آندہ پرونہ اے میرا نبی آ مارے آندہ پرونہ اے سادھا نبی کوٹھیاں والے چڑے بے خدے رہ گئے آگیاں سونک ملی دی شم مار کے جدی آرامہ بڑے بے خدے رہ گئے اے اوہ دا بچ پل سونو دے جوانی سونی اوہ دی غربت سونی دے سلطانی سونی اینج نیجے اینج نیجے اے جملہ مکمل ہوئے ہر بندے دے دوے ہتھ کھڑے ہونے چاہی دینے محبوب دینا نا دا آخری کلمہ جے آخری جملہ جے اے اوہ دا بچ پل سونو دے جوانی سونی اوہ دی غربت سونی دے سلطانی سونی کہیں آپ بندے آنے میں چاہیے آگیاں سونک ملی دی شم مار کے جدیاں راماں بڑے بے خدے رہ گئے اوہ دا بچ پل سونو دے جوانی سونی اوہ دی غربت سونی دے سلطانی سونی آسکے اومتی بکس آئے گا میرا نبی اور سچ امتی بیٹھو 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 پسروری صاحب آگے نہیں آگے آسونک ملی زرہ پسروری صاحب انہوں دسنا جے کیوئے مجمع ہیل داسی بھی پہلے انہوں تقریر ہے نا مٹھی نہیں دے کرنی جے تینے چار کار لئی ہے نا انہوں کو ٹی ٹی تقریر نہیں میں آج میں سوا کہنا ڈیڑھو چلا کھاپنا اے وے تو حضور والی تقریر انہوں کو تسا کروانی ہے جذبات دینا انہوں نے جذبہ اپنا دسنا جے ذرہا آگے آسونک ملی دی چھم مار کے جی دیا رامہ بڑے وے خدر آگے آگے آسونک ملی دی چھم مار کے جی دیا رامہ بڑے وے خدر آگے ایوہ دا پچپن سنو دے جوانی سنی اوہ دی گربت سنی تے سلطانی سنی ایوہ دا پچپن سنو دے جوانی سنی اوہ دی گربت سنی تے سلطانی سنی اوہ سچے امتی بخشائے گا میرا نبی اوہ سچے امتی بخشائے گا سادا نبی چھوٹے آشک کھڑے وے خدر آگے